پاکستان کے میاری وقت کے مطابق ٹھیک انا کا وقت ہوا جاتا ہے ایس پرومیس ہم حاضر ہیں ایک نئے پاڈکاست کے ساتھ نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور پوری دنیا اپنے اپنے طریقے سے نواز سے رسول امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانساروں کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے تمام مسلمان حتیٰ کہ غیر مسلم بھی بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ تمام انسانیت اپنے اپنے طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے رکھئے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز اور اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں شکریہ آج کے اس پاڈکاسٹ میں میں یہ ڈسکس کرنے نہیں آیا کہ محرم کو کیسے منایا جائے یا اس کا طریقہ ٹھیک ہے اور اس کا غلط ہے فلانا ایسے کرتا ہے فلانا ویسے کرتا ہے بلکہ آج بات ہوگی محبت کی کیونکہ حسین علیہ السلام کی ذات عشق ہے اور عشق حسین ہے ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانساروں نے اپنے کردار اور افکار سے صحیح اور غلط حق اور باطل میں ایسی لکیر کھینچی جو قیامت تک کوئی نہیں مٹا سکے گا واقعہ کربلا سے پہلے شاید امت کسی ابحام کا شکار رہی ہوگی لیکن اس واقعہ کے رونما ہونے کے بعد حسین علیہ السلام کی ذات حق اور سچائی کی پہچان بن گئی اور یزید کی ذات ایک گالی بن کر رہ گئی اور آج یہ حالت ہے کہ ہم سب اپنے بچوں کے نام امام حسین کے نام سے منصوب کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں لیکن آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جو اپنے بیٹے کا یا اپنی اولاد میں سے کسی کا نام یزید رکھے خید چھوڑیں تو بات ہو رہی تھی محبت کی عشق کی یہ تو تیہ ہے کہ ہم سب امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں لیکن یہاں میں گزارش کرنا چاہوں گا بلکہ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا عشق کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں چلیں آسانی کے لیے ایک مثال لے لیتے ہیں ایسے نوجوان کی مثال جو کسی دوشیزہ کے عشق میں گرفتار ہے شاید ہم سب اس کیفیت سے گزر چکے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ایسی کیفیت میں کیا ہوتا ہے بھائی لوگ جان دینے کو تیار ہوتے ہیں بلکہ اپنے ان ماں باپ کو بھی چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی محنت کر کر ان کو اس مقام تک پہنچایا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو قوت اور یہ سکت جو ان کو ملی ہے اس کا باعث بھی یہی والدین ہے لہٰذا ثابت ہوا کہ جب کوئی عاشق کسی معشوق کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے کچھ بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور کچھ بھی چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے اس کے دوست اس کے دوست بن جاتے ہیں اور اس کے دشمن اس کے دشمن بن جاتے ہیں اور سوائے اس معشوق کے اسے کچھ دکھتا نہیں تو اب بات کرتے ہیں ہمارے دعوائی عشق کا یعنی ہمارا دعویٰ کے ہم سب امام حسین سے عشق کرتے ہیں بھئی میں اس کو دعویٰ ہی کہوں گا بات کڑوی ہے لیکن سچ ہے تو اس کے لیے پیشگی معذرت تو یہاں ایک اہم سوال اٹھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے عشق کے لیے یا ہم نے کیا کیا یا ہم نے کیا چھوڑا عاشق تو ہر وہ کام چھوڑ دیتا ہے جو اس کے معشوق کو پسند نہیں تو کیا ہم نے گانا گالی غیبت جھوٹ اور اس جیسے بہت سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ جو کہ اس معاشرے میں نارمل ہیں اور نارملائز ہو چکے ہیں اور لوگ کر کے شرماتے بھی نہیں ہیں چھوڑ دی ہیں جی نہیں ہم نے امام حسین کے لیے کسی برائی کو نہیں چھوڑا کسی غلط کام کو خیر آباد نہیں کہا جی ہاں بہت شرم کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے امام حسین کے لیے کسی برائی کسی گناہ کو خیر آباد نہیں کہا اور دعویٰ ہے امام حسین سے عشق اور محبت کا تو بتائیں آپ نے امام حسین کے لیے کون سا گناہ ترک کیا تو پھر ایسی محبت کا اور ایسے عشق کا یا میں کہوں گا ایسے محبت اور عشق کے دعوے کا کیا فائدہ یہ بلکل بے مقصد ہے کہ ہم محبت کا دعویٰ بھی کریں اور ایک گناہ بھی امام حسین کے لیے نہ چھوڑ سکیں اگلی بات کا مقصد بلکل خود پرستی نہیں اس کو شیئر کرنے کا مقصد صرف اصلاح ہے پچھلے سال محرم میں میں نے ایک برائی کو ترک کیا اور الحمدللہ وہ برائی میں نے فقط امام حسین کے لیے ہی ترک کی میرے بہت سے قریبی دوست جانتے ہیں کہ میں ایک چین سموکر تھا لیکن پچھلے سال محرم میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ مجھے بہت پشمانی ہوئی اور میں نے ونس فر آل یک لخت میں نے سموکنگ ترک کر دی اور الحمدللہ پورا سال گزر جانے کے بعد بھی مجھے ایک بار بھی سموکنگ کرنے کا خیال نہیں آیا یا میں کہوں گا کہ دل میں خواہش تک پیدا نہیں ہوئی تو پھر کون کون تیار ہے کہ وہ امام حسین کے لیے برائی کو ترک کریں زیادہ کچھ نہیں قدم پا قدم چلتے ہیں اس سال صرف ایک برائی چھوڑنے کا تہیہ کیجئے ایک سے شروع کریں اور انشاءاللہ خدا ہماری مدد کرے گا اور ہم سیدھی راہ پر چلتے چلتے منزل پر پہنچ جائیں گے وہ لوگ جن کو یہ ویڈیو پسند آئی میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رشتہ جڑا رہے ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا اس محرم آپس میں محبتیں بانٹیں انٹل نیکس ٹائم اللہ نگے بانٹ